اسلام علیکم امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں بھنڈی اور پیاز بھنڈی مسالے والی بہتی زبردست بہتی مزیدار اور بہتی چھٹ پٹ سے تیار ہو جائے گی اور زیادہ ٹائم میں نہیں لگے گا اس سے پہلے میں نے کریل اور پیاز کے ریسپی بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے بہتی ایزی ریسپی ہے اس کو بھی آپ پلاز میں دیکھیں گا تو چلی آئیں سٹارٹ کرتے ہیں میں نے ایک دیکھ چلی ہے اس میں میں نے گھی ڈال لیا گھی میرا تقریباً تین سے چار ٹیبل سپون تھا اس کو تھوڑا سا گرم کیا تو اس میں پیاز ایٹ کر دیا پیاز میرا آدھا کلو ہے کیونکہ ہماری بھنڈی جو ہے وہ بھی آدھا کلو ہے اور بھنڈی میں پیاز اور ٹیمارٹر تو ظاہری باتیں زیادہ ہی ڈلتے ہیں تو اس کو میں نے میڈیم فلیم پر جو ہے فرائے کرنا ہے اتنی در میں میں نے ساتھ ہی رکھ دیا پین پین میں میں آئل گھی ڈال دوں گی تین سے چار ٹیبل سپون اور اس کو گرم ہونے دوں گی تھوڑا سا ساتھ ہی میں اس پیاز میں جو ہے ٹو ٹیبل سپون بھر کر جو ہے لسن اتر کا پیسٹ رائٹ کر دوں گی کیونکہ پیاز کے ساتھ جو ہے لسن اتر کا جو پیسٹ ہوتا ہے بہت زبردست ٹیسٹ دیتا ہے بہت زبردست خوشبو دیتا ہے تو ان دونوں چیزوں کو ساتھ میں فرائے کر لیں تو مزہ آ جاتا ہے تو اس میں ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہو جاتا ہے تو چلیں ہم لوگ اس کو فرائے کر رہے ہیں تو دوسری طرف ہم نے ڈال دیا تھا گھی ہماری تھوڑا سا گرم ہوا تو یہ دیکھ سکا کر اس کو کاتی تھیں تاکہ اس میں جو لیس ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے تو یہ دیکھیں ہم اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے اور اس کو ایک طرف فرائے کر لیں گے دوسری طرف ہمارا پیاز دیکھیں کتنا اچھے سے سوپ ہو چکا ہے خوشبو بھی بہت زبردست آ رہی ہے تو اب اس کے اندر ہم لوگا اٹ کر دیں گے ٹیمارٹر ٹیمارٹر میرا ہے تقریباً ایک پاؤ سے زیادہ ہی ہیں تو اس کو میں نے اس طریقے سے تھوڑا باریک باریک کاتا ہے تو اب میں اس کو پیاز میں اٹ کر دوں گی اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لوں گی اور اتنی خاطر نہ خوشبویں سٹارٹ ہو گئی ہے کچھ پیاز اور ہلس نے در کے پیسٹ کی فرائے ہونے کی تھی اور اب مارٹر ایڈ ہو گیا تو اور ہی مزیدار خوشبو سٹارٹ ہو گئی ہے تو اب ہم لوگ اس کو اچھے طریقے سے ہلا لیں گے اور تاکہ یہ جو اپنا پانی اچھے سے چھوڑ دے پھر پانی بھی سوک جائے اور صبردست ہمارا مسالہ تیار ہونے کو آئے تو یہ دیکھیں ہمارے جو ہیں بھنڈی جو میں میں نے تھی اس کو ہلائی نہیں تھی تقریبا ایک منٹ کے لیے میں نے اس کو ایسی چھوڑ دیا تھا میں نے کہا تھا کہ اس کو ہلانا نہیں ہے ایک منٹ بعد جب اس کو میں ہلاؤں گی تو یہ بہت اچھے سے نیچے سے فرائے ہو رہی ہوگی تو یہ دیکھیں دوسری طرف میں نے وان ٹیبل سپون نمک لیا ہے ہاف ٹیبل سپون لال مچ پاوڈر ہے ون بائی فور ٹی سپون کٹی بھی لال مچ ہے اور ون بائی فور ٹی سپون ہی اس میں میں نے لی ہے حل دی تو بس یہی تین چار میں نے مسالے یوز کی ہیں بہت جو ہمارے ہر گھر میں ٹوینٹی فور بس سیون استعمال ہوتے ہیں اویلیبل ہوتے ہیں تو وہی میں نے کوئی خاص مسالہ نہیں کروں گی کیونکہ جو سبزی کا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے کھانے کا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے مسالوں سے ختم ہو جاتا ہے تو اس لیے میں آگے پیچھے کے کوئی بھی مسالہ نہیں ہوتی تو یہ دیکھیں ہمارا مسالہ جو ہے زبردستہ تیار ہو چکا ہے اس کو ہم تقریبا ایک سے ٹیڈ منٹ مزید میں اس کو بھون لوں گی اور ایک چیز دکھاؤں تو دیکھیں اس میں ایک ایک سٹرا کوئی نہیں ہے میں نے خود آئل کم ڈالا تھا کیونکہ ادھر بھی فرائے ہو رہے ہیں تو اس میں بھی میں نے آئل آپ کے سامنے بہت کم ڈالا تھا تقریباً دو سے تین ٹیبل سپون ڈالا تھا تو یہ دیکھیں ہمارے فرائے ہو گئے جب ہم اس کو مکس کریں گے اور جب ہم لوگوں نے اس کو دم پر رکھنا ہے اور یہ دیکھ لیں اس کے اندر آئل بلکل نہیں ہے کیونکہ میں نے تھوڑے سی آئل میں اس ساری جو ہیں اچھے طریقے سے فرائے کر لی تھی اب یہ دیکھیں ہمار ہری مرچے میں نے ڈیفرنٹ کلرز کی لے لی ہیں دو سے تین ڈیفرنٹ کلرز اچھے لگتے ہیں تو اب میں اس کو رکھ دوں گی لائٹ فریم پہ دم پہ اور یہ دیکھیں دم ہمارا ہو چکا ہے اور آئل بھی ہمارا اوپر آ گیا ہے دیکھیں ایکسٹرات آئل کوئی تھا ہی نہیں نہ مسالے میں اور نہ ہی اس میں کیونکہ بھینڈیاں ہیں بھینڈی جو ہوتی ہے اپنے اندر آئل ایپس آب کر لیتی ہے تو اب اس کو ہم تھوڑے در کے لیے جب ابھی رکھیں گے تو آئل آپ آپ کا آٹومیٹیکلی اوپر بہت سارا آ جائے گا تو یہ دیکھیں آپ کو سائٹ پر نظر آ رہا ہوگا آئل ہمارا اوپر آ گیا ہے تو اب ہم لوگ اس کو سرف کر دیں گے تو امید کرتی ہوں آپ کو میری بہت ہی ایزی سی ریسپی ویدن فیفٹین تو ٹوینٹی منٹس میں جو ریڈی ہو گئی ہے پسند آئی ہوگی تو لائک سبسکرائب شیئر لازمی کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ریسپی کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ